بسم اللہ الرحمن الرحیم دارالفلاکل پلیٹ فارم سے میں ہوں صدیق بلوچ اور آج ہمارے معزز مہمان جو چوتھا لیکچر ہے تعلیم و تذکیہ پروگرام میں فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں پروفیسر یاسین زفر صاحب آپ رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے پرنسپل ہیں اور وفاق مدارس سلفیہ پاکستان کے نازمی آلہ ہیں آپ پچھلے چالیس سال سے جامعہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہیں سے تعلیم حاصل کی وہیں پہ معلم سیلیکٹ ہوئے اور اس کے بعد اب پرنسپل کے فرائسر انجام دے رہے ہیں سر سے جانتے ہیں کہ سر یہاں قصور میں دوسری بار دارالفلاکل پلیٹ فارم پر تشریف لائے ہیں تو کیسا ان کو لگا اور اس کے بارے میں ہماری ٹیم کے بارے میں وہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ نے میرے تاثرات لیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ پرورام بہت ہی قابل قضر ہے میں اس کی تحسین کرتا ہوں اور جس تواتر کے ساتھ استمرار کے ساتھ آپ یہ پرورام کر رہے ہیں یہ بہت قابل قضر بات ہے عمومی طور پر لوگ جذباتی ہو کے کام تو شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک یا دو سال کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے بعض جگوں پر ایسا ہی ہوا لیکن آپ کا یہ پرورام میں عرصہ دراز سے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور خود بھی اس میں آذر ہوا ہوں اور پھر آپ کے اس پرورام میں دلچسپی بڑی ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جس میں حضرات اور خواتین بھی شامل ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور سنتی ہیں اور پھر آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں یہاں لیکچر کے لیے ان کو بقیدہ موضوع دیتے ہیں اور اس موضوع پر ہی گفتگو ہوتی ہے اور وقت بھی محدود ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتظامیاں جو اس پرورام کو چلاتی ہے یہ ان کا بہت اچھا وزن ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے ان کی اور انہوں نے ہی اس کو اس انداز سے چلایا ہے کہ اس کی مقبولیت عام ہوئی ہے اور یہ پرورام خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ کرتے ہیں تو اس کے موقع پر تذکیہ بھی جو ہنا اس کی ضرورت ہوتی ہے ان پروراموں کے ذریعے سے کم از کم انسان کا ذہن ضرور بنتا ہے بہت ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے اندر تبدیلے لے کے آتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اس موقع پر آپ سب کو مبارک بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پرورام قبول فرمائے اور جو لوگ بھی اس میں معاون ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پرورام کے ذریعے سے صدقہ جاریہ ان کے لیے بنائے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیم دہم رکھے صحت آفیت کے ساتھ آپ یہ پرورام کرتے رہے سر بچے آتے ہیں بہت زیادہ دداد میں آپ نے دیکھا بچوں نے دلچسپی لی نامات بھی حاصل کیا آپ مستقبل میں ان بچوں کو کیسا دیکھتے ہیں میں ہمیشہ یہ میرا خصوصی موضوع ہے بچوں کی تربیہ تعلیم تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہی ہمارا مستقبل ہے وہ والدین بہت ہی اچھے ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں لے کے آتے ہیں اور ان کو یہ جتنی بھی یہاں گفتگو ہے اس میں وہ سنتے ہیں اور میں اس موقع پر چونکہ پیشلی دفعہ ایسا نہیں تھا کہ آپ انعامات دیتے سوالات کرتے اس دفعہ ہی آپ نے یہ شروع کیا تو اس سے بہت زیادہ دلچسپی بڑی ہے اور بچے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے ہمارا مستقبل ان بچوں سے وابستہ ہے سر آخری سوال آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں آپ پچھلے چالیس سال سے جمعہ کے ساتھ وابستہ ہیں بہت سے آفرز ہوئی ہوں گی اداروں سے مختلف جگہوں سے آپ پھر بھی جماعت کے ساتھ ہی وابستہ رہے ادارے کے ساتھ تو اس کے تناظر میں ہمیں کیا نصیحت کریں گے دیکھے جی کوئی بھی کام کہیں انسان کرے اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو متواتر نہ کریں اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ کام بے شک تھوڑا کرو لیکن حویشہ کرو جامعہ کے ساتھ میری جو وابستگی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے لیکن اس کام پر مجھے میاں فضل اکرہ محمل اللہ انہوں نے لگایا چونکہ ان کی محبت ان کا خلوص ان کی وابستگی میرے ساتھ میری تربیت کرنے میں ان کا بڑا مرکزی کردار تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کو اپنے لیے اور ادارے نے مجھے جو قبول کیا ہے میں کام کر رہا ہوں لیکن اس کے نتائج کیا ہے اس کے بارے میں تو وہاں سے پڑے ہوئے لڑکے وہاں کے علماء وہاں سے وابستہ لوگ وہی بتا سکتے ہیں میں اپنے موز سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا جزائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جزائے اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ موسیقی